بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دنیا میں یہودیوں کی بہت زیادہ تعداد پائی جاتی ہے یہودیوں میں بھی دوسرے مذاہب کی طرح نسلے اور فرقے پائی جاتے ہیں ان لوگوں میں چند فرقے اور نسلے ایسی ہیں جس کے جسموں کی رنگت پیلی اور لال ہے اس کے جسم کی رنگت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کپڑے بھی پینے ہوئے ہوتے ہیں وہ چند دن پیننے سے گندے اور بدبودار ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے اتنی بدبو آتی ہے کہ جو انسان ان کے پاس کڑا ہوتا ہے ان سے یہ بدبو برداشت نہیں ہو پاتی ان کے جسموں کی بدبو اتنی تیز اور بری ہوتی ہے جیسا کہ ایک مرے ہوئے انسان کو کافی دن تک رکھا جائے تو اس کی لاش سے بدبو آتی ہے یہودی فرقے اور نسلوں کے لوگ اپنے آپ کو بہتر ظاہر کرنے کے لیے اچھی اچھی خوشبو اور اتر لگاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو متاثر کر سکے کہ ہمارے جسموں سے بدبو نہیں آتی لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے جسموں کی بدبو کو چھپانے میں ناکام رہتے ہیں ان کے جسموں سے بدبو آتی ہی رہتی ہے یہودیوں کے بدبودار نسلوں اور فرقوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس بیماری سے اپنی جان بچھا لے لیکن وہ اس بدبو سے چھٹکارہ پانے میں ہمیشہ ہی ناکام ہوئے ہیں مفسرین کا کہنا ہے کہ جب یہ قوم کئی صدیوں پہلے دنیا میں رونما ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑے انعامات عطا کیے تھے پھر یہ لوگ برے کاموں میں پڑے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بے شمار نبیوں کو معبوض فرمایا تاکہ ان کو سیدھی راہ دکھا سکے لیکن اس قوم نے اپنے نبیوں کی باتوں پر عمل نہ کیا بلکہ ان لوگوں نے نبیوں کو صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم تمہارے رب پر ایمان نہیں لائیں گے جب یہ قوم نافرمان بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سخت عذاب نازل کیا جس کی وجہ سے یہ قوم تباہ ورباد ہو کر رہ گئی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ایک نبی معبوض فرمایا جس نے یہودیوں کو ایک اللہ کو ماننے کا حکم دیا اس پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لشکر تیار کیا کہ جو یہودی اللہ کو ماننے سنکار کرتے ہیں جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی تھی یہ نیک لوگ ان کے پاس گئے اس نبی نے ان یہودیوں کو فرمایا کہ تم برے کام چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے ہم سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے وہی سب کو پالنے اور رزق دینے والا ہے لیکن یہودیوں کے اس لشکر نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو کوئی جواب نہ دیا وہ پیغمبر اس قوم کو لیکن انہوں نے ہمیشہ ہی ٹالمٹول سے کام لیا یہاں تک کہ انہوں نے اس نبی کو برا بلا کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرنا شروع کر دی تھی دوستو ایک دن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر تاؤن کی بیماری کا عذاب ناصل کر دیا تاؤن کی بیماری نے ہر طرف تباہی مچا کر رکھ دی چنانچہ اس بیماری کی ڈر کی وجہ سے وہاں کے ستر ہزار لوگوں نے وہاں سے دوسرے شہر میں ہجرت کی انہوں نے سوچا کہ جب تک ہمارے شہر میں تاؤن کی بیماری پیلی ہوئی ہے ہم اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں جب یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو ہم دوبارہ اپنے گروں میں آ جائیں گے جب وہ لوگ دوسرے شہر میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ ان لوگ کی طرف نازل ہوا اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بلند پہاڑی پر کڑے ہو کر زوردار آواز نکاری جس کی وجہ سے ہر طرف سناٹھا چھا گیا تھا وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ جس جس کے کان میں بھی پڑتی گئی وہ وہاں ہی بےوش ہو کر مر گیا یہ سب لوگ سہنمند اور اچھے خاصے طاقتور تھے ان میں سے کوئی بھی کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھا اس طرح وہ سب لوگ مر گئے ان کی لاشے وہاں ہی پڑی رہ گئی وہ لاشے گل سڑ گئی ان سے بہت ہی بدبو آنے لگ گئی ان لاشوں سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ دور دراز کے علاقے میں رہنے والے لوگ بھی اس بدبو سے تنگ آ گئے تھے وہ بھی ہر وقت یہی بات سوچتے تھے کہ اس بدبو سے کس طرح چھٹکارہ پایا جائے دوستو چند دن گزرنے کے بعد اس قوم کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے اپنی قوم کے بندوں کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی یا اللہ اس قوم کو معاف فرما دے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حکم دیا کہ ان لوگوں کی بوسیدہ ہڑیوں یعنی لاشوں کے قریب جا کر ان کو حکم دو کہ اللہ تعالی کے حکم سے زندہ ہو جاؤ جب پیغمبر نے ان لوگ کی لاشوں کے پاس جا کر فرمایا کہ سب اللہ تعالی کے حکم سے زندہ ہو جاؤ تو اللہ تعالی کے حکم سے وہ سب لوگ زندہ ہو گئے تھے یہ تاریخ کا ایک انوکہ واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ستر ہزار مرتلاشوں کو ایک ہی وقت میں زندہ کیا گیا تھا لیکن ان لوگ کے جسم لال اور پیلے رنگ کے ہو گئے تھے ان لوگ کے جسموں میں دوسری تبدیلی یہ آئی کہ ان کے جسموں سے بہت ہی زیادہ بدبو آنے لگ گئی جسم کی بیماری کی وجہ سے ان کے کپڑے بہت ہی جل پڑ جاتے اور اس میں بدبو پیدا ہو جاتی تھی جن کے اثرات آج تک یہودیوں کی اس نسل میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ لوگ اپنے آپ کو اچھا اور بہترین ظاہر کرنے کے لیے بہت ہی خوشبو لگاتے ہیں اور اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جسموں سے بہت جل ہی گندی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور ان کے کپڑے پٹنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح کسی بھی مردے کو چند دن کسی کپڑے میں رہنے سے ان سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے کچھ اسی طرح کی حالت یہودیوں کی اس نسل کے ساتھ پیش آتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں میں سے نکلے وہ ہزاروں تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر ناشکرے ہیں دوستو اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے